اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے limit of a function کہ ایک function کی limit کس طرح سے find کی جاتی ہے basically limit ایک function کی ہوتی ہے limit of function کی جب سب سے پہلے بات کی جاتی ہے تو ہمارے mind میں calculus آتی ہے یا کوئی بھی ایسا function کے بات آتی ہے کہ اس کی جب ہم نالسس کریں ایک particular input کے correspondence تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک function کی limit آتی ہے formally جو ہمارے پاس جو definition limit کی آئی تھی وہ 90th century کے starting میں آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم basically simple ہمارے پاس جو ہم limit function کی بات کرتے ہیں تو اب ہمیں پتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک function f ہو جس کے correspondence ہمارے پاس output جو ہے وہ f of x ہو جب ہمارے پاس input x ہو تو ہمارے پاس جو ہے یہ ایک output ہو جاتی ہے جب ہم اب f of x کی limit کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک function کی limit l ہے اگر ہم اس کی input جو ہے وہ p put کریں مطلب کوئی ایک value f of x میں put کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ limit آ جائے ٹھیک ہے اب limit جو ہے وہ ایک value کو approach کر رہی ہوتی ہے جو ہم نے input کرنی ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو value آتی ہے وہ approximately آتی ہے اسی صاحب سے کیونکہ جتنا ہم function f of x کو l کے close کریں گے وہ ہی اسی طرح سے x جو ہے وہ p کے close جاتا جائے گا اور جتنا x p کے close ہم put کریں گے اتنا ہمارے پاس جو ہے وہ f of x کی جو limit l ہے وہ ہمارے پاس آئے گی تو simply یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس f of x output ہو ایک f of x function ہو جس میں x جو ہے وہ input ہو اور f of x جو ہے وہ ہمارے پاس output ہو تو جب ہم x کو p کے p کی طرف approach کریں گے ہم put کریں گے تو ہمارے پاس جو f of x ہے وہ l کو approach کرے گا جو کے limit ہم کہہ لیں تو یہاں پہ اب ہم کچھ examples اس کی discuss کریں گے limit کی جو کہ کچھ ایسے functions پہ ہو گئی جو کہ simple function ہوں گے جن میں کہ ہمارے پاس zero by zero form نہیں بن رہی ہو گی اور کچھ ہم اس طرح کے examples discuss کریں گے جس میں کہ zero by zero form بن رہی ہو گی اور ہم اسے simplify کریں گے پہلے اسے simplify کر کے then ہم اس پہ limit apply کریں گے تو سب سے پہلے ہم سب first function اگر دیکھیں تو ہمارے پاس 2x plus 4 ہے جس پہ limit x approaches to 3 apply ہو رہا ہے اب جب ہم limit apply کرتے ہیں وہ basically کیا ہوتا ہے کہ اگر numerator ہو denominator ہو کوئی بھی function ہو limit اس میں apply ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ پہ جو function ہوتا ہے جیسے کہ اب یہ 2x plus 4 ہے تو 2x پہ الگ apply ہوگی 4 پہ الگ apply ہوگی then 2x ہے تو 2 constant ہے constant باہر ہو جائے گا limit x پہ apply ہو جائے گی تو اسی طرح سے numerator denominator ہو کوئی بھی function ہو تو اس پہ limit simple جو ہے وہ اسی طرح سے ہی apply ہوگی سب سے پہلے ہمارے پاس condition یہ ہے کہ ایک تو zero by zero form نہ بنے اور دوسرا infinity by infinity form نہ بنے ایسی forms نہ بنے جو کہ undefined ہو تو ہمارے پاس جو ہے ہم limit direct apply کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہے کہ limit x approaches to 3 2x plus 4 ہے limit apply کریں گے دونوں ٹرمز پہ الگ الگ apply ہو جائے گی then 2x ہے 2 باہر ہو جائے گا x پہ apply ہو جائے گی تو ہمارے پاس 2 limit x approaches to 3 on x آ جائے گا اب limit x approaches to 3 on 4 جو تھا وہ constant تھا تو constant پہ اگر limit apply بھی ہو تو وہ constant ہی آتا ہے کیونکہ جو ہے ہمارے پاس جو value change ہوتی ہے وہ ہم putting جو ہے وہ value variable کی جگہ پہ کرتے ہیں تو کیونکہ constant کے ساتھ variable x رسی پاور 0 ہوتا ہے یہ مطلب جیسے یہاں پہ x ہے تو اس کی پاور 0 ہوتا ہے تو ویسے ہی ہمارے پاس جو ہے وہ automatically one ہی ہو جاتا ہے تو constant as it is ہمارے پاس آ جاتا ہے اب 2 limit x approaches to 3 on x جو تھا اس میں x ہی جگہ جب پٹ ہوگی تو 2 into 3 plus 4 آ جائے گا جس کا جو کہ ہمارے پاس 10 کے equal ہے تو مطلب جب ہم دیں limit x approaches to 3 2x plus 4 ہے تو ہمارے پاس اس کا جو value l کی جو آ رہی ہے وہ 10 ہے اب یہاں پہ p جو ہے وہ 3 ہے l جو ہے وہ 10 ہے f of x 2x plus 4 ہے تو جس طرح سے x 3 کو approach کر رہا ہے اسی طرح سے 2x plus 4 جو ہے وہ 10 کو approach کر رہا ہے next example جو ہے وہ ہمارے پاس limit x approaches to minus 2 2x cube plus 5x divided by 3x minus 2 تو اس میں numerator میں put کریں denominator میں put کریں 0 by 0 form نہیں بنتی infinity by infinity form بھی نہیں بنتی مطلب کوئی بھی ایسی form نہیں بنتی جو کہ undefined ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اس پہ direct limit apply کر سکتے ہیں اب اس میں بھی سیم ویسے ہی ہے کہ numerator پہ الگ apply ہوگی denominator پہ الگ ہوگی پھر ہر value پہ جو ہے وہ limit الگ apply ہوگی تو اس کے بعد جب ہم پاس putting ہو جائے گی تو ہمارے پاس کچھ اس طرح form آ جائے گی 2 into minus 2 whole power 3 plus 5 into minus 2 divided by 3 into minus 2 minus 2 اور یہ simplify ہوگی ہمارے پاس minus 26 by minus 8 آ رہا ہے یہ simplify ہوگا تو ہمارے پاس 13 by 4 آ جائے گا وہ کیس طرح سے minus minus plus and 2 table سے 26 and 8 cancel out ہو سکتے ہیں تو انہیں cancel out کر کے ہمارے پاس 13 by 4 آ گیا ہے جو کہ اس کی limit ہے ہمارے پاس limit x approaches to minus 2 ہوتی ہے 2 x u plus 5 x divided by 3 x minus 2 پہ تو ہمارے پاس 13 by 4 آ جاتا ہے next اب اگر ہم example دیکھیں تو ہمارے پاس limit x approaches to minus 1 x u minus x divided by x plus 1 ہے تو جب ہم اس میں value put کرتے ہیں تو ہمارے پاس numerator میں 0 بن رہا ہے denominator numerator میں 0 بن رہا ہے تو اب ہمیں سب سے پہلے یہ form ہتم کرنی ہے 0 by 0 form ہمارے پاس بن رہی ہے تو ہم کیا کریں کہ numerator سے x common لے لیں گے x square minus 1 آ جائے گا then x a square minus b square کے formula کے through a square minus b square ہمارے پاس a plus b into a minus b تو اس کے through ہمارے پاس x square minus 1 x plus 1 into x minus 1 کے equal آجائے گا x plus 1 x plus 1 cancel out ہو form آگئی ہے اب ہم اس میں direct value put کر دیں گے اب یہاں پہ دو terms جو ہیں in term of variable ہیں تو ہمارے پاس تب بھی same وہ ہی ہوگا کہ ایک variable پہ الگ apply ہوگی اور دوسرے term پہ الگ apply ہوگی تو limit x approaches to minus 1 x پہ ہوگا تو minus 1 ہے ایک اور اب ہم کرتے ہیں discuss جس میں کہ ہمارے پاس دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 0 by 0 form بن رہی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس 0 کو approach کر رہا ہے اس میں x 0 as a constant ہم treat کریں گے تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ 0 put کریں تو divide میں 0 آجائے گا numerator square root of x minus square root of x وہ b cancel out ہو کے 0 by 0 form بن جائے گی تو ہم اسے with respect to numerator rush lies کریں گے rush lies کرنے کے لئے جو یہ sign ہمارے پاس negative ہے یہ positive کر کے multiply divide کریں گے numerator پہ a square minus b square کا formula بن جائے گا denominator پہ یہ simply ایک دوسرے کے ساتھ multiply ہو جائیں گے ہم انہیں ایسے ہی رکھیں گے آگے جا ہم اسے simplify کر لیں گے تو a square minus b square کے formula x plus h minus x ہمارے پاس آ جائے گا x minus x cancel out ہو جائیں گے تو ہمارے پاس h divided by h into square root of x plus h plus square root of x ہو گا اب h اور h آبس x تو یہ اب ہمارے پاس ایسی form آگیا جو کہ 0 by 0 form کو ہتم کر دیئے جہاں پہ جس نے تو اب ہم اس میں direct h is equal approach to 0 put کر سکتے ہیں ہم put کریں h 0 جیسے ہم نے previous examples میں limit apply کی ہے ویسے ہی یہاں پہ apply ہوگی 1 x plus 0 plus x آجائے گا اور یہ ہمارے پاس 1 divided by 2 square root x کے equal آجائے گا یہاں پہ x as a constant treat ہو رہا ہے ہمارے پاس similarly کوئی بھی ایسی example کوئی بھی ایسا question جو کہ 0 by 0 form بنا رہا ہو یا simply simple limit apply ہو رہی ہو تو وہ سارے اسی طرح سے solve ہوں گے اگر آپ کو کوئی بھی qd ہو آپ comment section میں پھول سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو like share and subscribe کرنا نہ بھولیں اور bell icon ڈباد لیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے thank you